اب ایک بار یہی دو سوال انہی چھتے امام کے پدرے بزرگوار پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے کیے گئے یہی دو سوال یہی دو سوال مولا شیطان کا سب سے زیادہ مددگار اور خوش کرنے شیطان کو خوش کرنے والا کون اور ایک بار یہ کہ شیطان کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا اور تکلیف مہنچانے والا کون شیطان کس سے سب سے زیادہ خوش اور راضی ہوتا شیطان سب سے زیادہ کس کو دیکھ کے جلتا ہے بھنتا ہے غصے میں آتا ہے نا پسند کرتا میں وقت کو بچانے کے لیے بجائز کے ایک الگ الگ حدیثیں پڑھ کے تھوڑا سا اپنے اسٹائل کے مطابق تشریح کرتا نہیں دونوں حدیثیں ملا گئے دو الگ الگ حدیثیں اور امام نے دونوں سوالوں کا ایک جواب دیا عورت کہا کہ سب سے زیادہ جس سے شیطان خوش ہوتا بلکہ شیطان کہتا قررت و عینی میری آنکھوں کی تھنڈا کئی عورتیں جب تک عورت دنیا میں موجود ہے میرا مشن کبھی کامیاب نہیں ناکام نہیں ہو سکتا اتنا خوش کبھی کہتا یہ میری کمر ہے کبھی کہتا یہ میری آنکھیں آنکھ اور کمر یہ دو چیزیں جس کے بغیر انسان آپ آہج شیطان کہتا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی ڈھنڈک ہے یعنی گویا اگر یہ عورت نہ ہو تو میں اندہ ہو جاؤں اندہ آدمی کس کو کیا نقصان پہنچائے گی اگر یہ نہ ہو تو میری کمر ٹوٹ جائے اور پھر جب پوچھا گیا سب سے زیادہ کس سے شیطان گھبراتا ان کا وجود ہی پسند نہیں کرتا امام نے فرمایا عورت کہا کہ جب عورت شیطان کو نظر آتی شیطان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا سارا مشن ناکام ہوتا کلا جا رہا شیطان کی ساری محنتوں میں پانی پھرتا جا رہا اور اب یہاں پہ وہ دو حدیثیں میں رسول کی بھی پڑھ دوں ایک رسول کی اور ایک مولا کی در کے مولا کی حدیث خاص سیدہ کے بارے میں ہے جس کی مزید تشریقہ لوگی لیکن شیطان کے دو جملے آنکھوں کی تھنڈک کمر پیغمبر کی حدیث اس دنیا میں جو مجھے آنکھوں کی تھنڈک لگتی ہے پیغمبر فرماتے ہیں وہ عورتیں اور مولا کی حدیث الان انکسرہ زہری اے فاطمہ آپ کیا دنیا سے گئیں علی کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی ایک طرف نبوت اور امامت کہتی ہے کہ عورت کا وجود اتنا اہم ہے کہ میری آنکھوں کی تھنڈک اور میری کمر کا سہرہ اور ایک طرف شیطان یہی جملہ کہتا اب یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں اگر پیغمبر نے عورتوں کو دیکھ کرکا اکثر الخیر فی النساء یاد رکھو دنیا میں سب سے زیادہ اکثر عربی میں اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ خیر اگر کہیں ملے گا تو وہ عورتوں میں اب بہت مختصر ایک جملہ بتا دوں یہ روزانہ ہم کو خیر کی افضلیت بتائی جاتی ہے خیر کیا چیز ہے کہ سارا خیر اکثر خیر اکثر نہیں سب سے زیادہ اردو میں اکثر کا محوم کچھ اور ہے عربی میں اکثر نہیں سب سے زیادہ خیر عورتوں میں اور دوسری جانب وہ بھی پیغمبر کی حدیث مدینہ کی بعض عورتوں کے پاسے گزرے تو پیغمبر نے فرمایا تم دین میں بھی ناقص ہو عقل میں بھی ناقص ہو مگر خیالی عقل میں ناقص نہیں کہا ایک اگلا جملہ کہہ دیا جو بالکل اس کے اُلٹ کہا تم تو وہاں کہ بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو تم ختم کر دیتی ہو جو بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل ختم کرے وہ خود کتہ مکار کتہ چالاک کتہ فتین ہوگا ناقص العقل ان معنوں میں نہیں ہے ناقص العقل ان معنوں میں کہ اچھی اچھوں کو یہ عورت بہکا دیتی ہے تو یہ ناقص العقل کیسے ہو بڑی عقل رکھنے والی ہو نہیں عقل کی اسلامی تعریف پوچھا کہ ہم اولا عقل کی سے کہتے ہیں جائے جنت کو حاصل کیا جائے وہ ہے عقل تو کہا کہ پھر وہ حاکم شام کے پاس کیا ہے کہا تلکا نکرا وہ چالاکی اور مکاری ہے وہ عقل نہیں ہے عورتیں ناقص العقل ہیں ان معنوں میں نہیں کہ گدی میں ان کی عقل ہے یہ اڑی میں ان کی عقل ہے ان معنوں میں یہ اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت بن جائے گی جنت کے حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ عورت بنے گی ورنہ ہے تو اتنی چالاک و مکار کہ بڑے بڑوں کی عقلوں کو ختم کر دے آپ شام جاتے ہیں جو نہیں جائے تو انشاءاللہ ضرور جائیے گا میں اکثر کہتا ہوں جو دعا کہیں قبول نہیں ہوتی وہ زینبیہ میں قبول ہوتی ہے لیکن وہاں جب دمش کے مسجد میں جائیں گے آپ تو وہاں آپ کو ایک نبی خدا جناب یہیہ کا روضہ ملے گا جن کے حالات بیان کرتے ہوئے کئی بار وہ حدیثیں آتی ہیں جن میں پیغمبر یا امام نے یہیہ اور حسین کو مشابہ قرار دیا خون ناحق جناب یہیہ کا بہایا گیا ایک عورت کی وجہ سے اور حسین کی اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہندہ جگر خواب تو اب یہ عورت اچھی بھی اور بری بھی کیسے یہ تو آپ اس سے بہتر سمجھ رہے ہیں اب یہاں پہ جو شیطان کا طریقہ کار وہ یہ کہ جو اچھی عورت بھی ہے اس کو اس طرح سے برا بنا رہے ہیں کہ جس کو آج کل کیبل ٹیلیویجن کہتی جس عورت کو شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا جو وہ رکاسہ کی طرح سے یہیہ کا سر نہیں مانگتی جو قطامہ کی طرح سے علی کا سر نہیں مانگتی جو ہندہ جگر خواب کی طرح سے اہل بیت کی دشمن نہیں ہے جو واقعا پیغمبر کی آنکھوں کی تھندک اور امام کی کمر کا سہارا بننا چاہتی اس کی خواہش یہ ہے کہ میں دین کی یہ خدمت کروں کیبل ٹیلیویجن اور ڈیش اینٹینا کسی نے کہا مالانا یہاں ڈیش اینٹینا کے لفظ یادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کیبل آپ کہیے چلیں آپ کیبل سمجھ رہے ہیں یہ ڈیش اینٹینا سمجھ رہی ہے یہ میڈیا سمجھ رہی ہے یہ انٹرنیٹ سمجھ رہی ہے یہ ہے وہ چیز جو آج شیطان کے سب سے زیادہ مقصد کو پورا کر رہا کیونکہ یہی وہ ہے جس کی ظاہری خرابیاں میں نہیں بتاؤں گا وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ شراب اور بے ہجابی اور مکس گیترنگ وہ سارے گناہ چھوڑیے وہ آپ جانتے ہیں اس کی وہ خرابیاں جو بظاہر گناہ نہیں ہیں مگر پیغمبر کی معصوم کی حدیث واجبات کے بعد مستعبات کی بابندی کرو تو شیطان سے بچھو گی جو گناہ نہیں ہیں عورت کا جوب کرنا عورت کا گھر سے باہر نکلنا کل میں نے کل تک کل نہیں کل تک میں نے دو باتیں بتائی یہ یہی کیبل کی وجہ سے ایسا ماحول بنتا کہ اب گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا مجبورا مرد کو پہلے حرام کمانا پڑتا اور اس کے بعد دوسرا مرحل آتا ہے کہ حرام کمانا کے بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا عورت کو گھر سے نکلنا پڑتا وہ عہد کے مال غنیمت کی جو میں نے مثال دی تھی کہ دولت دنیا کی خاطر مگر اس کی جو تیسری خرابی بھی آج سن لیجئے جو بظاہر خرابی نہیں ہے لیکن بہت بڑی خرابی ہے اور پھر میں اس بات کو مکمل کروں اور وہ تیسری خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ان دو سے بچ بھی گئی نہیں چاہیے اسے مال حرام اپنے گھر میں سیدہ نے تو اس وقت شکر کا سجدہ انجام دیا جب مال حلال اور پاکیزہ ترین مال حلال مولا کے ذریعے سے گھر میں آتے آتے رک گیا خیبر مال غنیمت سب تقسیم کر دی اور سیدہ شکر کے سجدے میں گری میں پریشان تھی کہ کہیں یہ درہم و دینار چاہے میدان جہاد کا توفہ ہی کیوں نہ ہو یہ میرے گھر میں نہ آ جائے لیکن فرض کیجئے کہ اتنا نہ صحیح لیکن سیدہ کی کنیز کہتی ہے مجھے مال حرام نہیں چاہیے بچ گئی شیطان سے گھر سے باہر مجھے نہیں نکلنا ہے تو خود گھر میں بٹھانا تو اسلام کا مقصد نہیں الفاظ کو نہ پکڑیں کہ گھر میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا جو اصل تیسری چیز آگئے وہ یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ بھی گئی حرام کے پیسے سے اپنے آپ کو بچا بھی لیا یعنی شہر سے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے خود گھر سے نہیں نکلی مگر تیسری بڑی خرابی یہ یہ وقت نہیں ہے گھر میں بھی بیٹھ گئے خالی بھی ہے اور مرد بھی وقت نہیں صبح سے شام تک کام کر کے مرد گھر میں آیا وقت نہیں کیوں اس لئے کہ ڈس چل رہی اس لئے کہ کیبل جل رہا اتنے دلچسپ برگرام ہوتے ہیں اور اتنہ زیادہ اپنی محب ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ جس عورت کے پاس شیطان سے کے بارے میں وہ دو باتیں تھیں وہ بھی جب گھر میں بیٹھیں تو اولاد کی تنبیت جس کے لئے اسلام اس کو گھر میں بیٹھا رہا عورت کو قیدی بنا کے گھر میں نہیں بیٹھا رہا ایک مشہ نے ایک ذمہ داری دے کے گھر میں بیٹھا رہا پاکستان کے گورنمنٹ آفیسز میں جو آدمی اپنی سیٹ پہ بیٹھا وہ سمجھتا ہے میرا سیٹ پہ آگے بیٹھ جانا کافی صاحب کہاں میٹنگ میں صاحب کہاں بہت امپورٹن ڈسوز میٹر ڈسکس ہو رہا کافی پی جا رہی ہے کرکٹ کے میچ دیکھے جا رہے ہیں اور دوستوں سے گفشب ہو رہی بھئی ہم آگے سیٹ پہ بیٹھ جائے سمجھینے کے آخر میں اپنی تنخواہ چاہیے اصل مقصد سیٹ پہ بیٹھانا نہیں ہے کام کرنا ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے اب یہ ڈش اور کیویل کی تیسری خرابی ہے کہ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا جب اولاد کے لیے وقت نہیں رہا تو خاندان والوں کے لیے کہاں وقت رہے گا اسلام کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے واجبات میں شامل ہے صلح رحم والدین کے بارے میں تو پھر بھی لوگ ممبروں سے اتنا سنتے رہتے ہیں کہ عمل کریں کہ عمل نہ کریں یہ پتا ہے کہ حق والدین کیا ہے لیکن صلح رحم اتنا ممبر سے نہیں پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے اتنا نہیں پڑھا جاتا ہے جبکہ والدین سے زیادہ ایک اعتبار سے صلح رحم کا مسئلہ اہم کیونکہ امام نے جو صلح رحم کی برکتیں بتائیں نمبر ایک یہ کہ ناگہانی موت سے محفوظ رہو گے نمبر دو یہ کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے گا نمبر تین یہ کہ تمہاری روزی کو بڑھاتا جائے گا برکتوں کے ساتھ اور نمبر چار یہ کہ تمہارا گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا اس انداز کی حدیث براہراز کبھی والدین کے لیے بھی نہیں آئی ہے جو آج کے سب سے بڑے مسئلیں ہیں ہر آدمی کو دیکھیں بیماری ہر آدمی کو دیکھیں رسک کی کمی کا شگاہ ہر آدمی کو دیکھیں گھر میں مسئیبتوں پر مسئیبتیں آ رہی ہیں اور امام یہ حدیث کو دونوں طریقے سے بتایا کہا کہ قطع رحم شہروں کو اجار دیتا ہے تمہارے گھر کی کیا ایسیت جس علاقے میں قطع رحمہ پورے شہر اجڑ کے رہ جاتے ہیں روزی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں برکت بہت اہم لفظ ہے لیکن اس کے سمجھانے کا وقت نہیں کبھی ڈیڑھ سو روپے میں اتنے آرام سے گزارہ ہوتا تھا جتا آج دس ہزار میں نہیں ہو رہا ہے برکت نہیں ہے دولت تو بہت آگئی ہے امام فرماتے ہیں سلح رحم وہ والی حدیث جس میں جنت کی اوپننگ سیروں میں نہیں کا تذکرہ ہوا ایک حدیث ہے نا جس میں یہ بتائے گے جنت کی اوپننگ کیسے ہو اس میں بھی والدین کا ذکر نہیں ہے سلح رحمی کا ذکر اب والدین کے روزبے کو میں کم نہیں کر رہا ہوں پیغمبر کی اتنی حدیث کہتے ہیں کہ جنت کے خجبو بھی نہیں سونگے گا والدین کا آق لیکن سلح رحم کے بارے میں وہ جنت کا جس دن ابتتاہ ہوا جو اکثر میں حدیث پڑھتا ہوں جب اللہ نے جنت کو بنایا تو جنت میں اپنے آپ کو دیکھا خود مسکرہ دے اور اپنے آپ کو دیکھ کر کہا کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر داخل کیا جائے گی کتنا خوش قسمت کتنا مبارک ہے وہ آدمی جو مجھ میں داخل ہوگا جنت اپنے آپ کو دیکھ رہی اور جیسے ہی جنت کا جملہ سنا نہ صرف یہ کہ اللہ نے اعلان کیا بلکہ قسم کہا کے اعلان کیا وَعِزَّتِ وَجَلَالِي میری عزت و جلال کی قسم سب تجھ میں آسکتے ہیں آٹھ نہیں آئیں اور ان آٹھ میں ہے وَلَا قَاطِعَ الرَّحِم اور رشتدار کا حق کاتنے والا وہ تیرے اندر داخل نہیں ہوگا یہ قطع رحم اس کے اپنے فائدے کیا ہیں وہ ابھی وقت ملا تو آج ہی اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اسلام میں قطع رحمی اور صلح رحمی لیکن یہ ڈش اینٹینہ اور کیبل اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی وقت نہیں جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کے بعد بھی وقت نہیں کس بات کے لیے وقت نہیں کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت عالم اسلام کے کیا پرابلم ہے اس کی وجہ سے وہ بیٹھا ہوئے وہاں جڑ کے ٹی وی کے سامنے کیا یہ دیکھ رہا ہے کہ مومنین کرام پہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں اس لیے اتنا محب ہے کہ اس کے بعد نہیں وہ دیکھ رہا ہے اس ساس نے اس بہو کے ساتھ کیا جو کبھی بہو تھی اور اس بہو نے اس ساس کے ساتھ کیا کیا اور کیا کرنے والی وہ فلا خاتون جو اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ بغیر شادی کی زندگی رہ رہی ہے جو ایک عام سی بات بنا دی عام سا محل بنا دی بغیر نکاح کے وہ حاملہ اور پیگنٹ ہے اور وہ باقیدہ اس کے مقالبے چل رہے ہیں جو باتیں پہلے شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے کرتے ہوئے شرم آتی تھی وہ بیٹی اور باپ بھاگی اور بہن ماں اور بیٹا بیٹھے نہ صرف یہ کہ سن رہا ہے بلکہ ڈسکس بھی ہو رہا دیکھتے ہی دیکھتے نکاح کے رشتے کو اتنا حقیر بنا دیا کہ بغیر نکاح کے ساتھ رہنا بغیر نکاح کے پیگنٹ ہو جانا بغیر نکاح کے اولاد پیدا نہ کی بات ہی نہیں دیکھیں پہلی نسل پہ اس کا اثر نہیں ہوگا لیکن ماحول اسی طرح سے بنتا دو دو نقاح پہننے والی عورتوں کے گھر میں آج جو وہ عورتیں نظر آ رہی ہیں جن کی نانیاں یا دادیاں یا ماں ایسی تھی آج جو نظر آ رہی ہیں کہ کاشفات و ناریات ان پہنے ہوئے بھی ہیں اور نہیں بھی پہنے ہوئے پورا جسم یہ ایک دم سے نہیں ہوتا یہ اسی طرح سے خرابی آگے بڑھتی لیکن لیکن بات یہ نہیں ہو رہی بات ہو رہی یہ تو وہ گناہ ہے جو ہر آدمی جانتا ہے بات یہ اور یہ وقت نہیں کس ٹیز نے وقت ختم کیا اس لیشنٹینا اس کے بل ایک عورت گھر سے باہر نہیں نکلی کارنیمو اسلام نے عورت کے لیے گھر رکھا ہے تو گھر اس بھی نہیں رکھا ہے کہ بیٹھ کے ساس و بہو کے مقالمیں سنو ایک ذمہ داری ہے آج وقت نہیں خاندان شادی کی تقریبات کے ٹائمنگ یہ دیکھ کے رکھنا پڑتے ہیں کہ کوئی ایسا اچھا پرگرام نہ ٹکرا رہا چلے یہ تو پھر بھی سمجھ میں آگیا شادی آپ کی تقریب ہے ولادت کی محفل ہے شہادت کی مجلس ہے بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتے ہیں جن میں یہ ایک چیز بھی دیکھی جا رہا ہے عیسیٰ نے سوال کی مجلسوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ پہلے وہ ساس بہو کی جھگڑا ختم ہو پھر مومنین آئیں گے تو ان کو کچھ قرآن حدیث سنایا جائے دیکھیں یہ آہستہ آہستہ خرمی لیکن جس کا سب سے بڑا خلاصہ ہے کہ وقت نہیں اور وقت نہیں ہے کہ حوالے سے جو بات میں کر رہا ہوں خدبہ زہرہ میں پیغمبر کی فضیلت کیونکہ یہ بات میں نے مجلس کے شروع میں کہی اس وقت تو یہ لوگ نہیں تھے کہ قرآن کریم کا ایک تہائی رسول اور آل رسول کی شان میں نازل ہوا پیغمبر کا قصیدہ قرآن جگہ جگہ پڑھ رہا اور یہ کہہ کے پڑھ رہا ہے اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا قرآن پیغمبر کا قصیدہ ہے مگر جب قدبہ فدق میں شہزادی کو اپنے بابا کا قرآن کی حوالے سے تعرف کرانے کا وقت آیا صرف اس آیت کا انتخاب کیا جو سورہ طوبہ کیا ہے ایوہ الناس اعلموا انی فاطمتو بنت محمد پہچان لو پہلے کہ میں کون ہوں میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں اور اس کے بعد پھر یہ بتایا خود محمد کون قَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيِّ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّحِيمِ کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا جو تمہارا اتنا ہمدرد ہے کہ تمہاری زہمتیں مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو تکلیف دیتی ہیں حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ وہ تم پر حریص ہیں بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّحِيمِ صاحبانِ ایمان کے لیے رعوق و الرحیم خیال رکھئے گا جہاں رعوق و الرحیم کہا وہاں یہ کہا مومنوں کے لیے لیکن جب کہا حریصُنْ عَلَيْكُمْ وہاں مومن کافر سب آگئے تمہارے لیے حریص ہے حریص اردو زبان میں برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے حرس والاد عربی زبان میں حریص کے معنے اچھی اور برے دونوں ہر وہ آدمی جسے زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو لینے کا شوق اردو میں حریص کہتے ہیں بری چیز کا لالچ رکھنے والا دولت حرام چیزیں ہیں یہ بڑا حریص آدمی ہیں عربی میں نہیں حریص اگر کوئی نمازِ شب کا شوقی نے وہ بھی حریص کہہ لائے کوئی تلاوتِ قرآن کا شوقی نے وہ بھی رسول حریص ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کن معنوں میں حریص ہے عَلَيْكُمْ تمہارے لیے حریص ہیں یعنی رسول کو اتنا شوق ہے اتنا شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اسلام کی طرف لائے جائے اتنا کہ سورہ شعورہ میں قرآن نے اسی کو ایک اور انداز سے بیان کی لَعَلَّكَ بَاقِهُ النَّفْسِكْ اے حبیب تم اتنا کافروں پر تبلیغ کرتے ہو کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو مر جاؤ گے تبلیغ کرتے کرتے یہ سورہ شعورہ جس کی آخری آیت آپ کو یاد ہے یہ شروع کے دوسری آیت جس سورہ کی آخری آئے تھے اس کی تیسری آئے تھے کہ اتنا تمہیں تبلیغ کا اور کافروں کو دین کے قریب لانے کا جذبہ یہ لگتا ہے کہ باقِهُ النَّفْسِكْ تم اپنے آپ کو مارد ہوگے ان لوگوں کو مسلمان کرتے کرتے یہ پیغمبر اسلام کی مصروفیت کو بتایا جا رہا ہے ہم اور آپ کیا مصروف ہے ٹی وی دیکھنے میں ڈش اینٹینہ دیکھنے میں کیبل ٹیلیویزین دیکھنے میں کرکٹ کے میچ ہوتے تھے لیکن وہ سال میں دو دفعہ آدمی دیکھتا یہ جو مسئیبتی آئی ہوئی یہ کیبل ٹیلیویزین والی کرکٹ کو بہت برا سمجھے جاتا وہ ہماری عورتوں کے شوق بھی نہیں خالی مرد ہی دیکھتے لیکن یہ وہ غرابی ہے جس میں عورتیں زیادہ ہیں جن کو گھر میں بٹھایا اس لیے گیا تاکہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اپنے گھر کو دیندار بنائیں وہ ایک خندق کھو دیں اپنے گھرد کے چاروں ترب ہر گمرہی والی چیز کو گھر میں داخل ہونے سے رو گئے یہ کیبل کا کتہ بڑا نقصان وقت نہیں رہا جو اصل چیز واقعاً اگر اس کائنات میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے وہ رسول قرآن کہہ رہا حریصن علیکم اتنا شوق ہے کہ دن اور رات میں اس موقع پر اکسپ جلدی جلدی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں ایک مثال دیتا ہوں حریص کو اس طرح سمجھے کہ آدمی جب کسی کو نوکر رکھتا تو نوکروں کی تین قسمیں ہوتی نمبر ایک وہ کہ جیسا میں نے ابھی پاکستانی دفتروں کی نسال دی کہ جتنے اس کی ڈیوٹی ہے وہ بھی کبھی نہیں کرتا نو بجے آفیس کا ٹائم ہے پانچ بجے آفیس کا ٹائم ختم ہو گیارہ بجے سے پہلے کوئی آفیسر سیٹ پہ نہیں آتا دو بجے سب اٹھ جاتے ہیں یہ ہمارے آپ کے ملکی ایک عام سی کہانی ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں یہ نوکر کی پہلی قسم دوسری قسم یہ کہ نہیں جیسے آپ کو امریکہ اور انگلینڈ میں ملیں گے بلکل جتنا ان سے کہا گیا پورا وہ کریں گے لیکن اس سے زیادہ ایک منٹ نہیں بیٹھیں گے نو کا ٹن 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 بج رہا ہے تو آفیس داخل میں پانچ کا ٹن 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 بج رہا تو ایک مرتبہ اٹھ کے چلے گے وہاں بہرحال حقوق بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی لیکن اتنے کم وقت میں اس کو بات کو چھیڑ دوں گا تو زیادتی ہو جائے گی اس لیے کہ تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے لیکن بہرحال جتنا اس کا کام ہے جتنی ڈیوٹی ہے اتنا وہ انجام دیکھی جاتا ہے تمام انبیاء اس طائب کے نوکر ہے اللہ پہ جتنا اللہ نے کہا اتنی انہوں نے تبلیغ کی بس جتنا کہا اتنی تبلیغ ہو گئی پھر ہاتھ اٹھا دی خداوندہ اس قوم کو تباہ کر دی خداوندہ اس قوم پہ عذاب نازل گئی انبیاء کی توہین نہیں کر رہا لیکن جو ذمہ داری وہ کی بس اس سے زیادہ نہیں اور نوکر کی ایک تیسرے قسم یہ ہے کہ آپ نے اس کو آٹھ گھنٹے کے لیے رکھا صبح نو سے شام پانچ لیکن خود اسے اس کام کا اتنا شوق ہے کہ وہ ایک دو گھنٹے پہلے سے آکے کام شروع کر دیتا ہے پانچ بجے کے بعد چاہے نہ آفس والے مطالبہ کریں نہ ان کا بہت مطالبہ کریں لیکن وہ اپنے کام میں لگے ہوئے شوق ہے اپنے شوق سے ایک کام کر رہے ہیں آٹھ گھنٹے کے ڈیوٹی نہیں دیکھتے کام ہونا چاہیے چاہے سولہ گھنٹے لگ جائے یہ عام طور پر مسجدوں اور امام بارگاہوں اور حرم وغیرہ کے نوکر ایسے ہوتے ہیں مسجد کے لیے کیئر ٹیکر کو رکھا ہے نو سے پانچ مسئلہ وہ کالی یہ نہیں دیکھے گا وہ اس کو مسجد کے خدمت کرنا ہے جو اس کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ کام بھی وہ کر رہا اسے ہم نے کہا کہ بھئی تم کیا ٹیکر ہو لیکن جا کے یہ ذرا یہ بل خراب ہوگی اس کو بدل وہ کندیوش کہا کے نہیں کہے گا کہ الیکٹریشن کو بلائیے میرا کام نہیں یہ اللہ کا گھر ہے میں ٹرسٹ یا انتظامیہ کی وجہ سے نہیں آیا ہوں میں اللہ کے لیے آیا ہوں جو میرا کام نہیں ہے وہ بھی مجھے کرنا یہ تیسری قسم ہے اس کو عربی میں حریص کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں خالی اللہ کا رسول ایسا رسول تھا کہ جتنا اللہ نے کہا کہ اس امت کے لیے حق تبلیغ ادا کرو پیغمبر نے خالی اتنا نہ کیا جناب نو کی توہین کیے بغیر جناب ابراہیم کی توہین کیے بغیر جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی توہین کیے بغیر ان انبیاء سے جتنا کہا اتنا انہوں نے کیا ڈیوٹی پوری ہو گئی بددعا مانگی عذاب آیا ختم مسئل پیغمبر جہاں واقعاں ڈیوٹی پوری ہو گئی اب عذاب مانگنے کا حق رکھتے ہیں لیکن طائف کے لوگوں کے پتھر کھائے عہد کے میدان میں تیر برداشت کیے نہ صرف یہ کہ بددعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ اگر کسی نے کہا بھی تو جواب یہی دیا کہ یہ نادان و ناسمجھ ان کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں ان کو نہ صحیح تو اللہ ان کی آنے والی نسل میں کسی مومن کو پیدا کرے گا میں بددعا نہیں کر رہا ہوں اب یہ ہے حریص اتنا شوق ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پوری ہو گئی چنانکہ آپ تاریخوں میں پیغمبر کے حالات پڑھئی رات کے بارہ بارہ بجے دو دو بجے رات تک مکہ کے اس حرم میں بیٹھے رہتے ہیں جہاں اندھیرہ چھاتے ہیں سب لوگ چلے جاتے ہیں لیکن بیٹھے میں کہ شاید کوئی باہر سے آنے والا مسافر مل جا اس سے میں تبلغ کرو جو ایک سوال ہے کہ شب محراج آدھی رات کو پیغمبر گئے ہے تو وہ اپنے گھر میں کیوں نہ تھے وہ یہاں حرم میں کیوں تھے اس کی وجہ یہ ہی بتایا جاتی ہے یا جب آپ مکہ کے سیارت کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا یہ حضرت امہانی کا گھر ہے اور اس کی فضیلت کے بتایا جائے گی اکثر رسول اس گھر میں رہ جاتے تھے کیوں رہ جاتے تھے کہ اس لیے کہ آدھی آدھی رات دو دو بجے رات تک پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں آپ سوچتے ہیں گھر جا کے کیا کروں گا آنے جانے میں رات گزر جائے گی آدھے گھنٹے یہیں آرام کرو یہ حریصوں نہ لے کو مگر اتنا مسروف ہم اور آپ مسروف نہیں ہیں کیبل ٹیلی ویجن نے ہم کو مسروف کر دیا ہم اور آپ مسروف نہیں ہیں آج کے ویڈیا نے ہمیں مسروف کر دیا ہم اور آپ مسروف نہیں ہیں آج کے انٹرنیٹ کی دلچسپ سائٹ نے ہم کو مسروف کر دیا چنانچہ اپنی ذمہ داری کھول گئے پیغمبر واقعان حریص ہیں لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ایک نہیں مسلسل واقعات ہیں کہ شہزادیہ کونین کو اپنے پاس بٹھا بٹھا کر دین اور اسلام کے مختلف پیغام اس سیدہ فاطمہ کو دے رہیں کہ جن سے زیادہ اسلام کو کسی نے سمجھا ہی نہیں مگر پھر بھی پیغمبر کئی واقعات ایک نہیں ہے روایتوں کے سلسلہ وہ جو ایک روایت کہ بابا نے ایک دن مجھے بٹھا کے کہا بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والے کے لیے بہترین لباس تقوی کا لباس وہ جو روایت ہے کہ ایک دن بابا نے مجھے گود میں بٹھا کے کہا بیٹی میرا کلمہ پڑھنے والی کے بہترین زیور شرمہیا کا زیور یہ ساری چیزیں بابا سے فاطمہ نے کب سنی اس وقت سنی جب پیغمبر اتنے بیزی ہیں اپنی اوفیشل ڈیوٹی انجام دینے میں گناہگاروں کو دین کی طرف لانے میں فاطمہ سیدہ ہیں تاہرہ ہیں پاک و باقیزہ ہیں اس مطلب تحارت کا ایسا مجسمہ ہیں کہ آئے تطہیر کی طہارت کا اعلان بھی فاطمہ کے ذریعے سے رسول اور علی اور اولاد فاطمہ کے لیے ہوگا پھر بھی پیغمبر بیٹھا رہے ہیں اور وقت نکال رہے ہیں اور ہم اور آپ اس ڈش اینٹینہ اور کیبل کی وجہ سے دونوں چیزیں جائرے کہیں کیبل بھی نہیں نہیں دیکھنا گھر اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کو دو دو جوب کرنا آپ آٹھ گھنٹے نہیں سولہ گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہے وقت نہیں اور اگر یہ نہیں ہے تب بھی نتیجہ کیا ہے وقت نہیں کیوں بیٹھے میں ٹی وی کے سامنے رات کے بارہ بارہ بجے تک یہ وہ خطریں ہیں جو کسی کو نہیں ذہن میں آتے مکس گیترینگ ذہن میں آتی شراب کی محفیلیں ذہن میں آتی ہیں جو ٹی وی دکھا رہا بے ہجابی ذہن میں آتی ہے جو ٹی وی دکھا رہا لڑکے اور لڑکیوں کے عشق و محبت کی داستانیں وہ خطریں اپنی جگہ ہوں گے اس سے زیادہ بڑے خطریں یہ ہیں کیونکہ یہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اسے ہماراپ توجہ ہی نہیں دیتے ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم کتاب کھول کے دیکھتے ہیں مولانا ٹی وی حرام تو نہیں ہے نہیں حرام تو نہیں بھرام رکھیں گے یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان ہمارے گھر میں داخل ہو گیا چونانچہ یہ جو تیسری خرابی اس کو بہت اہم سمجھ دی مومن کی اور خاص طور پر فارغ کر کے یہ ذمہ داری دی گئی اس کے لئے روزی کا مسئلہ حل ہو گیا اس کے گھر کے مرد اس کی ساری روزی کا انتظام کریں ہر آدمی کو خود اپنے لئے کمانا لیسا لیل انسان اللہ ماسا لیکن بیوی سے کہا نہیں بہت احتیاس ایک جملہ کہہ دوں وقت نہیں ہے اور آج ویسے ہی مجھے جلدی مجلس ختم کرنا تھے پھر تھوڑی تاخیر ہو گئی لیکن ایک جملہ کہ یہ والا مسئلہ جو ہے یہ بیوی کے حوالے سے شاید بہن اور ماں اور بیٹی کے لئے اتنا نہ ہو کہ نان و نبقہ بیوی کا تم پر پورا واجب کیونکہ بیوی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے تمہارے یہاں اولاد ہو رہی اس ساری ذمہ داری تم پر اس میں ڈالی گئی کہ اس سے تربیت اولاد کا فریضہ لینا تربیت اولاد جو اتنا اہم فریضہ ہے کہ اس کے لئے عورت کو ہر چیز سے مستثنہ کیا گئی اولاد کو وقت دو اولاد پر توجہ دو اولاد کی تربیت کو اور اولاد کا خیال کر